بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم یوزر نے آپ کی ویب سائٹ کو اوپن کیا لینڈ کیا آپ کی ویب سائٹ پر اس نے فرسٹ پیج سیکنڈ پیج آپ کی پوری ویب سائٹ پر اس نے سٹے کیا اور بعد میں وہ اس نے ویب سائٹ سے چلا گیا اس کو کہتے ہیں ون سیشن اسی طرح وہ دوبارہ سے آپ کی ویب سائٹ پر آیا پھر اس نے ویب سائٹ سے چلا گیا پھر دوبارہ آیا اس کو کہتے ہیں تین سیشن یعنی کہ ایک بار وہ ویب سائٹ سے آ کر جب چلا جائے گا تو وہ count ہوگا one session اگر وہ دوبارہ آتا ہے website پر پھر چلا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں two sessions تو ابھی یہاں پر sessions کے طور پر بتایا گیا ہے کہ کتنے لوگ website پر آئے ہیں اور بعد میں اس website کو انہوں نے دیکھا ان کے pages کو دیکھا study کیا اور بعد میں وہ website سے out ہوگے تو یہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے then bounce rate bounce rate کا مطلب ہے کہ ایک user نے website پر کتنے time stay کیا کتنی جلدی اس نے website کو چھوڑ دیا یعنی کہ وہ website سے چلا گیا تو percentage میں ہمیں bounce rate بتایا گیا ہے کہ direct traffic سے bounce rate 40% ہے paid search 47% display 86% یعنی کہ ہمیں bounce rate بتایا گیا ہے یعنی کہ اس user کا behavior کتنا اس نے آپ کی website پر stay کیا ہے then pages session یعنی کہ average اونسا ہے نا کہ ایک session میں کتنے pages کو visit کیا گیا تو یہ ہے 5.11 تقریبا یعنی کہ کمو بیش 5 pages ایک session میں visit کیا گئے then average session duration آگے اس کا time mention کیا گیا ہے کہ جو session duration ہے average time اس کا کتنا ہے تو session duration کا average time دیا گیا ہے اس کے بعد next column ہے conversions conversions مطلب e-commerce conversion rate کہ اس نے خرید و فروخت آپ کے store سے کتنے percent کی ہے تو e-commerce میں خرید و فروخت کی percentage بتائی گی ہے different channels سے اگر کوئی user آتا ہے تو اس کا e-commerce conversion rate کتنا ہے کیا اس نے کچھ purchase کیا یا just اس نے visit کیا آپ کے store کو اور وہ چلا گیا اس کے بعد transactions transactions آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہوگا اتنی transactions آپ کی ہوئی ہیں total lane اس کے بعد revenue کتنا revenue generate کیا ہے وہ revenue کی amount یہاں پر mention کی ہوگی یہ بہت important ہے آپ نے acquisition میں overview کو جب اس کو آپ نے دیکھنا ہے اس کی اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ کے لیے اپنی website اپنے store کی بہترین طریقے سے آپ SEO کر سکتے ہیں یعنی search engine optimization اس کو جب آپ نے اچھی طرح سے جائزہ لے لینا ہے اپنے store کا google analytics سے تو آپ بہتر سے بہتر اپنی website marketing بھی کر سکتے ہیں اپنی website google کے top 10 main search کیے جانے والے stores ہیں اس میں بھی آپ کے store کا نام آ سکتا ہے تو یہاں سے آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا ابھی جو route ہے اس کو میں بھی بیان کرنے لگا ہوں سب سے پہلے direct traffic ابھی اس store پر جو direct traffic آئی ہے وہ کتنی ہے اور direct traffic کہتے کسے ہیں پہلے تو ہمیں understand کرنا ہے direct traffic ہے کیا اس کو میں نے اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے direct traffic on website یعنی کہ website پر براہر راست traffic تین چیزوں کو سمجھ لیں تو آپ پتا چل جائے سب سے پہلے اگر کوئی visitor آپ url جانتا ہے یعنی کہ آپ کی ویب site url link اگر کسی visitor کو پتا ہے اور وہ اسے براہر راست یعنی کہ directly طور پر اپنے browser کے address bar میں داخل کرتا ہے یعنی کہ میرا ایک friend ہے اس کو میری website url link کا پتا ہے اس نے میرے website url link کو اپنے browser کے address bar میں لکھا لکھ کر enter کی press کی تو direct اس کے سامنے میری website آ جائے گی اس کو کہتے ہیں direct traffic یعنی کہ وہ لوگ جن کو آپ کی website پتا ہے وہ direct آپ کی website visit کرتے ہیں direct اس کو search کرتے ہیں number 2 اگر کسی visitor نے آپ کی کیا ہے تو یہ بھی صورتحال ہے direct traffic کی میں آپ کو example دیتا ہوں اب یہاں پر میں new tab میں کلک کرتا ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو میں many times open کرتا ہوں تو یہ میں نے ایک قسم کا book mark کیا ہوا ہے ملپ کی کیا ہے add shortcuts کو میں میں نے کوئی website کا نام لکھا website کا نام لکھ کر یہاں پر میں نے url link پیسٹ کر اس کو done کر دیا یعنی یہ store ہے میں بھی لکھتا ہوں store کا نام for example آپ سمجھانے کے لئے یہ لکھ دیا اور میں url میں اس کا url کو میں copy کیا اور یہاں میں نے پیسٹ کر دیا اور پیسٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو done کر دیا تو ہوگا کیا یہ یہ یہاں پر save ہو جائے گا اب یہاں پر دیکھیں skb store یہ میں نے ایک قسم کا bookmark لگا دیا ہے پسندیدہ یہ میری sites ہیں اس کو میں just click کروں گا اور وہ open ہو جائے گا سو ایک صورتحال یہ بھی ہے direct traffic جنہوں نے ہماری website کو bookmark کیا ہوا ہے last one اگر کوئی visitor کسی email میں مجود کسی link پر click کرتا ہے URL کسی تیسرے شخص نے share کیا ہے یعنی کہ میری website کا URL link ہے وہ کسی third person نے یا میں نے کسی کو email کیا ہے تو جب اس نے email کو open کیا تو اس email میں میری website URL link ہے تو جب URL link کو click کرے گا تو direct میری website پر land کرے گا تو یہ بھی صورتحال ہے direct traffic کی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتا چل چکا ہے direct traffic کیا ہے کس صورتحال میں ہم direct traffic understand کریں گے تو اسی اردو کو میں نے انگلش میں بھی بیان کیا ہے تاکہ اگر آپ انگلش میں بھی understand کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ direct traffic اسے کہتے ہیں اب ہم پھر آتے ہیں analytics پر اب direct traffic کا ہمیں پتا چل گے کیا ہوتی ہے تو direct traffic ہمیں مل رہی ہے 62 188 یعنی کہ اتنی traffic ہمیں directly طور پر آ رہی ہے یعنی کہ ہمارا store ہے اس store پر جو ہمیں directly طور پر traffic مل رہی ہے وہ اتنی ہے اور آگے اس کا bounce rate اتنا ہے یعنی کہ اتنی دیر stay کرتا ہے کوئی percentage میں اور اتنے percent shopping ہمیں مل رہی ہے اس کے بعد ہے paid search paid search کسے کہتے ہیں again ہم یہاں سے سمجھتے ہیں paid search کیا ہے paid search what are paid traffic sources paid traffic sources کون کون سے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے display ads اور banner ads یعنی کہ ایسی ads جو کہ ہم نے proper ادا کر کے پیسے pay کر کے اپنے website کے ads دی ہوں اب یہ paid ads یعنی banner ads کی میں نے آپ example دی ہے مطلب اگر کوئی اس طرح website کو open کرتا ہے یا کوئی بھی store کسی طرح کا open ہوتا ہے تو یہ side میں جو آپ کو ایک ad نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں display ad یا banner ad یہ ہے آپ paid search یعنی کہ میں نے display ad دی ہوئی ہے اپنی website کی اپنے store کی جب کسی اور store کو کوئی بھی visit کر رہا ہوگا تو google ads کے طور پر right side پہ یا left side پہ یا اس کے bottom میں جہاں پر زیادہ مناسب ہے تو google میری ad کچھ یوں دے گا تو جو شخص میری ad دیکھ کر یہاں سے اس display یا banner ad سے میری website پر آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں paid search اس کے بعد second جو paid search کا source ہے وہ ہے paid search like google ads اور bing ads جیسا کہ google ایک search engine ہے ایسے ہی bing یہ بھی search engine ہے سو امریکہ میں جو mostly چیزوں کو search کیا جاتا ہے ایک research کے مطابق وہ bing ہے as search engine but google بھی بہت زیادہ search engine کے طور پر لوگ اس پر بھی کام کر رہے ہیں but bing comparative form اگر دیکھا جائے تو اس پر زیادہ search ہو رہی ہے ابھی google یا bing پر کیسے ہمیں دکھائی دیں گی ads وہ ایسے دیں گی جب آپ نے یہاں پر search bar میں کچھ بھی لکھ سرچ کرنا ہے تو آپ کو sometime ایک دو تین کچھ اس طرح کی websites show ہوں گی اس کے ساتھ یہ add لکھا ہوتا ہے یہ آپ add yellow میں نظر آ رہا ہے yellow سے highlight ہے font اس کا white ہے اس کو کہتے ہیں google ads آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو google یا bing search engine پر ads کچھ اس طرح بھی آپ کو show ہوں گی جب آپ اس پر لکھ کر کوئی چیز سرچ کریں گے تو یہ ہے google ads یا bing ads اس کے بعد different اور paid traffic sources ہیں social media جیسا کہ twitter facebook linkedin ڈک 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 youtube وغیرہ ان پر بھی proper paid ads وغیرہ چلائی جا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ native discovery یا sponsored content کچھ sponsored content ہوتا ہے کچھ promoted ہوتے ہیں کسی network سے تو یہ میں نے آپ کو main بنیادی 4 paid search کے sources بتا دیئے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پھر paid search میں traffic کتنی ملی paid search میں 5966 یہ مطلب کہ comparative direct search کے ہمیں paid میں کم ملی حالانکہ ہم نے اس پر pay بھی کیا ہے اسی طرح اس کا bounce rate اس کے new users اس کے sessions کب اندازہ لگا سکتے ہیں جب کے direct کے new users sessions زیادہ ہے اس کے کم ہے اسی طرح page session durations کا بھی یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے لوگوں نے paid search سے shopping کی ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے اور transaction revenue so paid search کا بھی پتہ چال گا اس کے بعد ہے display display traffic کیا ہے paid search ہو چکا ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں display جیسا کہ ہم نے very first یہاں پر display ads کو دیکھا ہے تو display ads ایسی ہی ہے جیسا کہ ہم نے already ابھی اس کو discuss کیا ہے کہ کوئی بھی website اگر open کی جاتی ہے کوئی بھی store open کیا جاتا ہے اس طرقے کی right side پر ایک آپ کو ads دکھائی دی جاتی ہے جس کو display ads کہا جاتا ہے so display ads سے ہمیں کتنی traffic ملی وہ مکمل اس کے سامنے detail دی جائے گی اس کے بعد affiliates traffic affiliates traffic کیا ہے affiliates traffic کا بھی زیادہ تر استعمال کیا جا رہا ہے affiliate traffic میں آپ third party service لیتے ہیں ملکہ third party service وہ آپ کو traffic generate کر کے دیتی ہے اور آپ سے جسٹ معافظہ لیتی ہے سمپل میں نے آپ بتا دیا آپ نے کسی third party سے contact کرنا ہے ابھی یہ proper affiliate marketing بھی کرنے والی companies ہوتی ہیں اس میں آج کل جو affiliate marketing میں دیکھا جا رہا ہے وہ مزید اس میں innovation آ رہی ہے وہ کسی players سے اپنی marketing کروارے ہوتے کوئی player یا کوئی actor ہو چکا ہے کوئی actress ہو سکتی ہے کوئی doctor کوئی legend personality ہو سکتی ہے کوئی iconic personality یا signature personality جس کو millions لوگ جانتے ہیں وہ ان کے درو بھی traffic generate کرنے کے لئے کچھ ads وغیرہ چلواتے ہیں تو simple ایک company third parties publishers کو traffic پیدا کرنے یا company کی product یا service کو جو ان سے بہتر بنانے کے لئے ان سے ads وغیرہ پر کام کرواتی ہیں اور ان سے traffic لیتی ہے very simple میں نے آپ کو بتا دیا اس کو کہتے ہیں affiliate traffic ابھی affiliate traffic سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے new users کتنے ہیں اور next ساری detail others یعنی ان کے علاوہ کوئی اور traffic کہیں سے آتی ہے تو وہ others ہیں اس کے لگ جو آپ کو google پر تلاش کیے بغیر دوسری site سے آپ کے domain پر آتے ہیں اس کو کہتے ہیں referral traffic یعنی کہ ان کو کسی اور website سے آپ کی website کا ایک reference ملتا ہے آپ کو backlinks post کا پتہ ہوگا کہ آپ اگر کوئی blogs وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک دو یا تین words کا جو color ہوتا ہے وہ red ہوتا ہے جب آپ اس کے اوپر یہ cursor لے کر آتے ہیں تو وہ اس کو click کرتے ہیں تو وہ اس کے behind جو store ہوتا ہے یا website ہوتی وہ open ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے جو traffic آپ کو ملتی ہے وہ ہوتی ہے referral traffic جب کوئی social network یا website سے کسی link پر جاتا ہے یعنی کہ کوئی social network ہو یا website ہو یہ link یا تو social network پر آپ نے دیا ہو جیسے مان لیتے ہیں میں نے website جو link ہے وہ میں نے دیا ہو facebook پر ابھی ایک بندہ facebook پر اس link کو click کرتا ہے اور وہ آجاتا یا اگر وہ کسی اور website پر میں لنک دیا ہے اپنی website کا تو وہ اس website کو open کرتا ہے وہاں سے link پر click کر کے میری website پر آجاتا ہے تو اس کو کہتے ہے referral traffic تو google کے جو tracking system ہے وہ tracking system اس visitor کو referral کے طور پر identify کرتا ہے آج اپ کو referral traffic کا بھی پتہ چل چکا ہوگا تو referral traffic بھی ہمیں یہاں سے مل رہی ہے تو یہ بہت important میں نے آپ کو top channels بتا دیا direct traffic paid search display traffic affiliate traffic other ya referral traffic kya ہیں ابھی آپ نے again مزید اگر دیکھنا ہے direct traffic ہے اس کو just آپ نے click کرنا ہے so جب آپ اس کو click کریں گے تو direct traffic میں یہ ہے landing page ابھی landing page میں ہمیں اس store کے جو different pages ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں آپ یہ تمام اس کے pages ہیں تو ہمیں یہاں پر landing page کا پتہ چلے گا اچھا پہلے تو سب سے زیادہ landing page ہے home یعنی کہ یہ جو first page آپ کو store کا نظر آ رہا ہے اس کو کہتے home page سو سب سے زیادہ home page پر landing ہوئی ہے visitor یا users کی اور اس کے علاوہ other pages کا بھی مجھے پتہ چل چکا ہے سو میں دیکھوں گا کہ سب سے زیادہ کس page پر landing ہوئی ہے میں اس page کو مزید بہتر بناؤں گا تا کہ مجھے بہتر output یا results مل سکے again آپ نے overview کو click کرنا ہے then paid search میں آپ نے آجانا ہے paid search میں وہ آپ کو keywords کا بتائے گا keywords کہ paid search میں کون سا keyword ہے جس پر زیادہ user آئے ہیں so keyword is most important in search engine optimization تو سب سے زیادہ بہتر keyword ہے google merchandise store اس پر 1236 users آئے ہیں باقی keywords بھی ہیں ان keywords پر comparative بہت کم users نے لینڈ کیا ہے تو آپ نے یہاں سے بہتر keywords کا انتخاب بھی کر لینا ہے اسی طرح آپ نے سب کا جائزہ لے لینا ہے اس کے بعد مزید آپ نے all traffic میں channels کو click کر نا اگین میں acquisition کو click کرتا ہوں اور اس کے overview میں آتا ہوں overview میں آنے کے بعد all traffic channels ابھی میں چینلز کو click کیا یہاں پر last میں میں آپ کو ایک اور important چیز بتانے والا ہوں channels میں جب آپ نے اس کو click کریں گے تو آپ کے سامنے وہ ایسا آ جائے گا یہاں پر ہے day week month آپ نے یہاں پر بہتر نتائج کے لئے day کو ہی by default select رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے جو date range ہے اس کو آپ select کر لینا ہے اپنی مرضی سے کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں آپ کو day wise بتا جائے گا data جیسا کہ یہ thursday ہے یہ friday یہ saturday یہ sunday یہاں پر آپ پتا چل جائے گا کہ کس دن زیادہ traffic آپ کی website پر آتی ہے سو آپ نے اس دن کو زیادہ prefer کرنا ہے اور اس دن آپ نے اپنی website پر کسی بھی طرح کی blogging یا کسی بھی طرح کی publishing کرنی ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو سات دسمبر وینسٹے ہے اس پر سب سے زیادہ users نے میری website کو visit کیا ہے تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ منڈے ہے منڈے کو بھی comparative زیادہ users آ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر دنوں کے حساب سے days کے حساب سے بھی توائین کرنا ہے تجزیہ کرنا ہے اپنی website کا تو پھر جس دن زیادہ users آ رہے ہیں اس دن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنی website پر ہر طرح سے کام کرنا ہے سو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا lecture بہت ہی important اس نکتہ نظر سے کہ آپ نے website تو بنا لی سب سے سے آپ تجزیہ کریں اپنی website کا تو آپ اپنی website کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ